السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ لَمِنُ الْمَتِينُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاةً دَائِمَةً سَرْمَدًا عَبَدًا اللہ عزَّ وَجَلَ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو چھوٹے گناہ ہم ویسی ہی معاف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور عزت والی جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو یہاں سے بات پتا چلتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے منا کیا ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہیں جائزی بات ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں گناہ کیا چیز ہے اللہ نے جس کے کرمے کو منع کیا وہی گناہ تو وہ دو قسم کی ہیں کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں بڑوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں چھوٹے کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں تو کبیرہ اور صغیرہ کیا چیز ہے ایک لمبی بحث ہے انشاءاللہ لذیر زندگی باقی رہی تو میں سبقا سبقا آگے تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ عز و عزل کا یہ وعدہ کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم چھوٹے گناہ معاف کریں گے اب یہ بڑے گناہ کیا ہیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن معلوم کر لیں اس لیے کہ وہاں جانا گویا کہ ہلاکت میں جانا ہے کبیرہ گناہ میں جو پڑ گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکوں برباد ہوا ہاں بخشش ہے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر کسی گنہگار سے زیادہ ناراض ہوا تو پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور کبیرہ گناہ کرتے کرتے آدمی کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے تو حدیث پاک میں جو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ آیا ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے پوری ایک کتاب لکھی القبائر نام سے قبائر کا مطلب ہے سارے کبیرہ گناہ اس میں انہوں نے کاؤنٹ کر دی اب حدیث پاک میں جو آیا ہے بعض علماء نے اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ ہیں بڑے گناہ اشتنیب السبع المعبقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو تو وہ ساتھ چیزوں کے اوپر تفریح کی گئی علماء محدثین نے اس سے اور بھی قسمیں نکالیں اس میں سب سے نمبر ون پہلی چیز قبیرہ گناہوں لیسٹ میں حدیث میں جو آیا ہے الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ اسے دیکھا جائے تو قبیرہ گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر اس کے مطالق اللہ فرماتا دوسری آیت میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَقْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَا لِكَ لِمَيَّ شَعْ شرک سے کم جو کچھ بھی ہوگا اللہ سب معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ نمبر ون ہے اسی کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے پھر آگے ہم دوسرے گناہوں کی طرف چلیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے نماز کا ترک کرنا گناہِ کبیرہ میں سے آئے اللہ کا ساتھ شرک ٹھہرانا یہ نمبر ون سکنڈ نمبر پر جو چیز گناہ لکھا گیا ہے کبیرہ میں وہ نماز کو ترک کرنا پھر اس کے بعد جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک حدیث میں جو آئے ہوئے زکاة نہ دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے پھر شراب جوا چوری زینہ یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ اور دوسری حدیثوں میں جھوٹ کو بھی کبیرہ گناہوں میں رکھا گیا ہے جو تقریباً سب کے ہاں زبان زد ہو گیا ہے یوں سمجھ لو کہ جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے وہ رحمتِ الٰہی سے محروم ہے اللہ کی نظرِ رحمت سے وہ محروم بندے ہیں جو کبیرہ میں سغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ ہیں کبھی زبانی طور پر پھسل ہو گئی آنکھوں سے کوئی مسئلہ ہو گیا یہ سغیرہ گناہوں میں سے یعنی جو آداب ہیں وہ آداب نہیں بجا لیا اور کبیرہ گناہوں میں حقوق الوالدین بھی ہے والدین کی ناپرمانی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے میں آج سب سے پہلی والی چیز پر ہی گفتگو کرتا ہوں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اشراق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ شرق یہ اللہ کو پسند نہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرق کیا شرق کی بھی دو قسمیں ہیں یہ بھی سمجھ کے چلے شرق بھی دو قسمیں شرقِ جلی شرقِ خطی جلی کا مطلب ہوا یا جلا ہوا نہیں ظاہر کھلے عام شرق کرنا کسی کو دوسرا خدا مان لیا یہ شرقِ جلی ہے کسی کو دوسرا رازق مان لیا اللہ کی ذات یا صفت میں دوسرے کو اس کے برابر تسلیم کر لیا شرقِ جلی ہے چاہے وہ نبی کو ہی کیوں نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر خدا کے برابر مانا تو شرق کیا شرقِ جلی ہے کھلے عام شرق کرنا یہاں ڈیفینیشن میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جیسے جماعتِ اہلہ حدیث اور دیگر کچھ مکاتی بے فکر کے لوگ ہیں وہ شرق کی ڈیفینیشن سمجھنا پاکتے ہوئے سب کے اوپر شرق کو ٹھوک دیتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعریف میں کبھی کبار ہم لوگ ہیں جس انداز سے تعریف کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں خدا تک پہنچا دیا ایسا ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں وہ ایسے دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں شرقِ جلی میں جو چیزیں گنائی گئی ہیں اَتْتِوَلَّا وَتْتَمَائِمْ شِرْقُنْ یادیث میں ہے اَتْتِوَلَّا تَمَائِمْ کیا ہے یہ جھار پھوک کرنا تاویز باندھنا شرق ہے تو اسے دوار سے دیکھا جائے تو میرا ہی معاملہ سب سے پہلے آئے اور کسی آج کے ماحول میں بتا دیا جائے تو اس پر بھی ایک فتوہ ہے حدیث میں ہے جھار پھوک کرنا اور تاویز باندھنا تو یہ ایک ظاہری لفظ اتنا ہی اس کو لے لیا اور بعض لوگوں نے اس کے بھی ارقا یہ بھی حدیث پاک میں ہے اور منکے جو پہنتے ہیں منکہ بھولتے ہیں یا جو بھی گلے میں پہنایا جاتا ہے نظرِ بد کے لئے یہ تین چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے اور صاف یہ لفظ ہے کہ یہ شرق ہے اللہ کے ساتھ اور اسی کو لے کر کے تو سعودی جب بھی کوئی جاتا ہے سننی اس کے گلے سے یہ لوگ تاویز کھیج ڈالتے ہیں احرام کی حالت میں اگر وہاں کے متعوے ہیں متعوے یا مکعوے ہیں وہ کھیج لیتے ہیں تاویز کھیج لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہادہ شرق یہ شرق ہے کیونکہ حدیث میں صاف آئے تاویز لٹکانا جھار پھوک کرنا منکہ ڈالنا میرے عزیزو یہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن آپ بھی پریشان ہیں اور اکثر کے گلے میں تو ابھی تاویز ہوگی اور کچھ کو تو میں نے ہی دیا ہوا تو اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرق ہے تو پھر شرق کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ معصر حقیقی ہے حقیقت میں اثر دینے والا وہی ہے اگر کسی بندے نے تاویز کے بارے میں یقین کر لیا منکے کے بارے میں یقین کر لیا دھاگے کے بارے میں یقین کر لیا کہ اس کا خود کا ایک ذاتی اثر ہوتا ہے اور چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ خود ہی اثر کرتی ہے تو یہاں جا کر کہ اس نے دوسرا خدا مان لیا جیسے اللہ ہمیں اثر دیتا ہے ایسے ان کو اگر دیکھا جائے تو میرے عزیزو اس میں تاویز دھاگے کی کیا خصوصیت ہر گولی دوا بھی شرک ہو جائے گا اگر یقین کر لیا کہ صرف گولی ہی جو ہے معصر حقیقی ہے تو یہاں پہ بھی شرک ہو جائے گا ہر دوا بھی کھاؤ تو یقین یہی رکھو کہ اثر اللہ دے گا یہ بات سمجھ کر کے چلے نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے نہ گولیوں کے ہاتھ میں ہے نہ گولیوں کے قدرت میں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے ماجون ملا کر کے تمہارا بخار نہیں اتار سکی اور اگر اللہ چاہے تو کسی کنکر اور کانٹے سے بھی تمہارا بخار اتر جائے تو معصر حقیقی کون ہے اللہ رب العزت ہے تو تاویز کا جو ذکر آیا حدیث میں وہ شرکیہ تاویز ہوا کرتے تھے عرب میں کفار جو ہے بتوں کی عبارتیں اس میں لکھتے تھے بتوں سے مدد مانگتے ہوئے کہ لاتوزہ اے منات حبل تم اس بندے کو فلان کر دو فلان کر دو اس میں لکھ کر کے وہ پھر وہ لٹکاتے تھے گلے میں ہم تو ایسے لاتوزہ منات کو نہیں پکارتے ہیں ہم جو تاویز لکھ کر کے دیتے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے بہترین وکیل ہے بہترین مددگار ہے اللہ رب العزت کے نام سے اور قرآنی آیات حدیث مزرگوں سے ثابت یہ چیزیں لکھ کر کے دینا یہ شرک نہیں ہے بات سمجھ میں آگے یہ بات میں میری پہلی والی چھوٹی سی تقریر کو کٹ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی صاحب نے تابعیس کو شرک کہہ دیا پھر اس کو وائرل کر لیں کہ اتنا سا حصہ نہ کٹ کیا جائے آدھی بات نہ کٹ کریں پوری بات لیں تو شرک جو ہے اس تصور کو کہتے ہیں کہ اللہ کے طرح معصر سمجھنا یہ شرک ہے یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھیرانا میرے عزیزوں بسا اوقات یہ شرک کی وادیوں میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان چلے جاتے ہیں جیسے کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرقین کا ہی تو ماحول ہے یہاں پر کفار مشرقین جو بد پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا اسی خبر آگ ملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے تو لے کر کی گئے جھاڑ اس کو دھاگہ باندھ کے آگے کیوں کی جھاڑ کیا کرنے والا ہے تو یہ عقیدہ مشرقین کا عرب میں بھی تھا اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کی ہاں جا کر یہ دھاگے باندھنا تالے باندھنا یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں مزارات اولیاء ہمارے لئے اس لئے ہے کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دے تو اللہ ہمیں شفاہ عطا فرمائے گا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں وہ جائے انبیاء اکرام ہوں رسولان اعظام سب کے مطالقی حقیق یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں اور جھاڑ کے پاس جانا یا کسی ایسے کے پاس دیکھیں حدیث میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا جو تشکو حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا کفر کر دیا فقط کفر ابھی ماں انزل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوتیش کے پاس باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں لے کر کے بابا تمہارا بھوش بتایا جوتیش تو اٹکل پچھو مارے گا کچھ نہ کچھ ایک آج چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو کہ بابا پہنچے ہو جائے یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں اللہ کی ذات پر توقل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح دردن پھٹکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسان ہیں انسانوں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے پاس اپنی شکایت ارز کرتا ہوں اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنی کمزوری اللہ سے ارز کرتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا وہی شفاہ بھی دیتا ہاں چیزیں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے بساوقات لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو اللہ کی ذات پر یقین کم ہے تعویز پر زیادہ یقین ہے دھاگے پر زیادہ یقین ہے کہ حضرت کر کے دے دیں گے اس سے سب ہو جائے تھا تم نماز نہیں پڑھ رہے تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے اور پھر ان تمام چیزوں پر تم یقین کر رہے ہو میں تو بارہا کہتا ہوں کہ تم پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا کے کم ہو تعویز میں تو ایک آیتیں ہوتی ہوں گی الگ الگ مرض کے متعلق پورا قرآن ہی چھوٹا لکھوا کر کے یہ پرنٹ کروا کہ گلے میں ڈال کر کے گھوں تو بھی تمہارے لئے وہ اثر نہیں دے گا جب تک تم اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے تم رب تفارہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو کہ معصر حقیقی حقیقت میں اثر پیدا کرنے والا اللہ ربھو لیسٹ ہے تو شرک کے دروازے جو کھلتے ہیں یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے اشراق بالاللہ سے شرک کرنا ایک بات یاد رکھو اگر ان حالات میں موت آگئی ان حالات میں اگر موت آگئی معذر اللہ رب العالمین شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے بھیجا جائے گا فی نالی جہنم و فیہا خالدون اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہ گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلے گا کون جو اللہ کے ساتھ شرک کیا شرک قابل معافی گناہ ہے ہی نہیں باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے شرک کی نہیں یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں دوسرا خدا ٹھہرا لینا دوسرا معصر حقیقی سمجھ لینا دیکھو آج پیسہ مال اس کے مطالق بھی کئی لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ عمل کرانے سے یہاں تعویز باندھ لینے سے اتنا مال آ جائے گا ان کے پاس جانے گا یہ سب جو ہے غیر مسلموں کی عقائد ہیں تم پہلے اللہ کی ذات پر تبکل اور یقین زیادہ کرو مجھے بات یاد آتی میرے بچپن سے لے کر میں جب حافظ قرآن بن کر کے آیا حالانکہ میرے گھر میں میرے والد اگرامی خود ایک بڑے عامل تھے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تعویز دی ہوئی اور کافی الحمدللہ با عمل مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اجازت شدہ تعویزات آپ کے پاس تھے مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خط بھی ہمارے گھر پہ تھا میں صرف یہ بات آپ کو اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایک تعویز دی نظر نہ لگے نظرِ بد کے لئے اس کو تعویز نہیں آج تک شاید میں آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو تعویز دیا ہوں آج تک کی بات میں عرض کر رہا ہوں آگر تک میں کوئی تعویز نہیں پہنے تعویز پہننا گناہ نہیں ہے چائز ہے لیکن والدِ گرامی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو تم نے قرآن یاد کیا اس عینے میں محفوظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اس پر یقین زیادہ رکھ اور اللہ رب العزت کا کلام جب سینے میں موجود ہے تو پھر الگ سے باہر کچھ لٹکانے کی کیا ضرورت جائے تو یہ ایک چیز یہ یقین بچوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کی ذات پر یقین زیادہ رکھیں ٹھیک ہے تسلی کے لئے جو ہے نا گولی دی جاتی ہے اسی طرح تعویز بھی تسلی کے لئے مفتی آزمہند رحمت اللہ تعالیٰ لے ہزاروں تعویز لکھ چکے میرے والد خود گواہ ہیں فرماتے ہیں کوئی آیا بچوں کے لئے اولاد نہیں ہے مفتی آزمہند اس میں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلی علی واصحابی و بارک و صلح تعویز یہ تو آپ کو بھی معلوم جائے بسم اللہ لکھا درود لکھا کوئی آیا بخار کے لئے اس کو بھی وہی تعویز دیتی ہے جلدی میں ہیں کہیں پر کئی قسم کے لوگ الگ الگ آ رہے ہیں بسم اللہ لکھا اور درود لکھا ہمارے والد فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ حضور نقش ہیں ہر ایک کے لئے الگ الگ نقش ہیں ہر بیماری کے لئے تعویز الگ ہے اولاد کے لئے روزی کے لئے جو عاملین نے کتابیں لکھی ہیں میں نے خود بھی اس پر بہت دنوں تک عمل کیا ہے تو مفتی آزمہند وہ تقوی اور توقل کے عالی درجے پر تھے انہوں نے فرمایا ہمارے والد فرماتے تھے کہ بیٹا یہ چیزیں جو کچھ بھی ہیں ہم لکھ دیتے ہیں اور سارے نقوش بھی اگر ہم لکھ کر کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم تو صرف ذریعہ ہیں بسم اللہ لکھو کہ تم اوجد لکھو اللہ چاہے تو اسی کے ذریعے اسے شفاہ دے گا توقل اللہ کی ذات پر اور اسی کے ساتھ وہ درود ہی جو ہے ان کے لئے اثر بھی پیدا کرتا جو جس کام کے لئے آتا اس کا کام ہو بھی جاتا اسی لئے کہ دینے والا اللہ کی ذات پر یقین کیا ہوا ہے ہونا یہ چاہیے کہ لینے والا بھی یقین کر لے تو اثر اور جلدی ہوگا عزیزہ نگرامی یہاں پر صرف تعویز کا ٹاپک نہیں ہے لیکن شرک کیا چیز ہے اس کی ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اللہ کے ساتھ کہیں انجانے میں بھی شرک نہ ہو جائے بھول کر کے بھی کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے ہوں کیونکہ ہم دنیا میں کسی اور طاقت کو بڑا تصور کرتے ہوئے سارا دماغ اسی پر رکھ لیا اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تو پھر شرک کا دروازہ شیطان یہاں سے کھول ہوتا ہے یہاں سے شیطان کھول لیتا ہے کہ تم سارا کا سارا یقین اسی پر کر کے بیٹھے ہو جائب سی بات ہے اسباب پر رکھا ہے اللہ نے دنیا کو لیکن خالق اسباب کون ہے اللہ رب لیزت مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں روٹی جو ہے ڈائریکٹ نہیں آتی روٹی ڈائریکٹ کھیج سے نہیں آتی کھیج سے بالیاں نکلتی ہیں باٹا ہوتا ہے گونہ جاتا ہے توے پر جاتی ہے پھر پک کر کے آتی ہے اتنے سارے راستوں سے ہوں کے آتی ہے یہ اسباب ہیں لیکن ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے دے گا اور دیا ہے کبھی اس نے کئی مرتبت خان نعمت اتارا ہے اپنے نبیوں پر دسترخان اتارے اور تم کو خود بھی پتا نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں جو تم روٹیاں بنا کر رکھے ہو کب اس میں روٹی زیادہ ہوئی کم ہوئی تمہیں خود بھی نہیں پتا جائے اللہ چاہے تو براہ راست بھی تمہیں دے دے گا لیکن اس نے اسباب پر دنیا کو رکھا ہے تو انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھے یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے شرک کا دروازہ کھلتا ہے جو میں خالق کے اسباب پر یقین ہو اللہ کی ذات پر توکل جاتا ہو وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے اب یہ ایک شرک جلی اب شرک خفی کیا ہے ایک چھپا ہوا شرک ہے یہ بڑے گناہوں میں سے چھپا ہوا شرک کی کیا ہے انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے لیکن یہ بڑا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری دکھاوا کرنا یہ شرک خفی ہے کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے کیسے شرک ہو سکتا ہے شرک کا مطلب کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک دھیر رہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک دھیر رہے مثال میں بتا رہا ہوں آپ کھڑے ہوئے نماز کے لئے نماز کس کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لئے لیکن میرے لئے بھی اگر دیئت آگئی تمہاری کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو کس کے ساتھ شریک کر دیا یہ ہوتا ہے شرک خفی نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لئے بھی ٹھوڑا سا صحیح ہو کر کہ نماز پڑھ لوں تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شریف کر لیا ایک اللہ کو اور پھر یہ دو سرے لوگ کو عزیزہ نگران یہ ہے شرک خفی اس کے مطالق امام زہبی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب واقعات پہ لکھیں کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو ایسا ہی ہے حدیث میں ہے ریاکاروی کرنے والا دکھاوے کے لئے بہت سارے عامال کر لے وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے رکعت پہ رکعت پڑھ لے روزے پہ روزے رکھ لے حج پہ حج کر لے چاہے وہ شہزوار وہ عامال کا لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا عامال پورے اس کے موں پر مار دیا جائیں ریاکاری دکھاو عمل میں اگر آ گیا یہ سب کو خود کو پتا چل جاتا ہے کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لیے کیا تھا ریاکاری کیسے پتا چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسی ہی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر آدمی اپنے گناہ چھپاتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ اپنے نیکیاں بھی لوگوں کے سامنے زاہر نہ کرے ورنہ وہ ریاکاری ہے ریاکاری میں جو بھی عامل آیا وہ زایا ہو گیا اب اس کی مثال حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے جیسے ایک آدمی بڑی تھیلی لے کر کے چل رہا ہے بڑی تھیلی اور راستے میں وہ اس میں بھرتا جا رہا ہے کیا بھر رہا ہے کنکر پتھر ٹھکریاں ٹھیکر tire سب بھرتا جا رہا ہے تھیلی اتنی بڑی ہو گئی کافی وزندار تھیلی لے کر جا رہا ہے وزندار تھیلی لے کر جا رہا ہے دیکھنے والے لوگ اس کی تھیلی کی تعریف کر رہے ہیں کیا مال جمع کیا کیا مال جمع کیا لیکن جب وہ دکاندار کے پاس گیا اور تھیلی کھول کر کے دکان سے خریداری کرنا چاہا تو دکاندار نے وہ پوری تھیلی اُلٹ کے کہا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بدلے میں تجھے اپنی دکان سے کوئی سامان دوں سب تو ٹھیکڑیاں بھر کے لائے ہیں دھیلے بھر کے لائے ہیں اس کی تھیلی جھٹک دی جائے گی بلا تشویہ و بلا تمثیل میرے آقا فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے اپنی تھیلی میں نمازیں روزے حج زکاة سب ڈال رہا ہے دکھاوا کرتے کرتے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کیا نیکو کار ہے نیکو کار ہے لیکن جس وقت وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو اس کی تھیلی اُنڈیل دی جائے گا اور کہا جائے گا کہ تُو تُو نے لوگوں کیلئے کیا تھا اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے پہلا جو فیصلہ ہوگا قیامت کی دن تین لوگوں کا ہوگا قیامت کی دن محشر کے میدان میں جو سب سے پہلے فیصلوں میں سے ہے اس میں سے پہلا فیصلہ کن لوگوں کا ہوگا تین لوگ ہیں کون سے ہیں وہ تین لوگ ایک شہید ایک قاری قرآن ایک بڑا مالدار آدمی یہ تین لوگوں کو لائے جائے گا اچھا یہ عام آدمی لوگ نہیں ہیں سب اچھے کام کی ہوگئے شہید شہادت پایا ہے جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا قاری قرآن زندگی بر قرآن پڑتا رہا اور مالدار کالی پیسوں کا بیلڈنگ نہیں بنایا تھا پیسے خیرات بھی کرتا تھا لوگوں کو خوب دیتا بھی تھا تو یہ سخی اور فیاض قسم کا آدمی تھا تینوں کا حشر پہلا ہو رہا ہے پہلا فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید کو کہ میں نے تجھے جوانی دی تو نے کیا کیا یہ سب سے پہلا سوال ہے قیامت کی دن کا وہ کہے گا ہے رب تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی جوانی تیری رضا کے لئے استعمال کیا اور میں لڑتے لڑتے اپنی جان تیری بھی نچھاور کرتی کفار و مشرقین سے بھیڑ گیا تھا رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تُو کیا سوچتا تھا یہ کہ لوگ تیری بہادوری کی تعریف کریں لوگ یہ کہیں کہ کیا طاقتور آدمی ہے کیا نیڈر آدمی ہے تجھے بہادور کہیں تجھے بڑا لیڈر کہیں اس لئے تُو لڑتا تھا اور اس لئے تُو شہادت بھی پا لیا تو جو تیرے دل کی اچھا تھی خواہش تھی وہ تو میں نے دنیا میں تجھے دے دیا لوگوں کی تعریف وہ تو میں نے کروا دیا سارے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں یہاں تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے حکم ہوگا اس کو آندھے مو دوزخ میں ڈالا جائے شہیر قاری قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی تُو نے کیا کیا وہ کہے گا میں نے اپنی آواز کو گناہوں سے بچھا رکھا اور خالص تیرا کلام پڑھتا تھا تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے وا وا کریں تجھے نظرانے دیں تجھے پیسے دیں تیری آواز کی تعریف کریں تو وہ تو دنیا میں میں نے تجھے دلا دیا یہاں کیا ہے اس کو بھی آندھے مو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہاں سے وہ ناتخان لوگ بھی اپنا سمجھ لیں کہ جو صرف اور صرف چہ چاہتے ہیں اسے لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں اب تو یہ ایک بلا بھی ہو گئی ہے بہت سارے لوگ نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ وہ حضور کو بیچ رہے ہیں معاذ اللہ علیہ وسلم ابھی پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ ایک شاعر تھے انہوں نے تو اتنا کچھا چٹھا کھولا کئی ایسے ہیں پچپن ہزار ساٹھ ہزار فکس ہے ان کے وہ ٹاپ سنگر ہیں انڈیا کے پاپ سنگر ہیں وہ شاید گانوں میں ہوتے ہیں اس میں یہ ٹاپ سنگر ہیں ہاں سنگر ہی ہیں نات خان ہے زبانوں پر اللہ کے نبی کی نات ہے نمازوں کی کوئی پابندی نہیں دل کے اندر ہو پہ رسول بہرحال یہ تو دل کا معاملہ ہے لیکن نمازیں تو نظر آتی ہیں نماز نہیں پڑھتے بلکہ ایک شاعر صاحب خود ہی ہے کہتے ہیں آئے پروگرام میں نماز کا وقت ہوا ہو پیر پیلا کر کے سوئے ہوئے لوگوں نے کہا نماز کے لئے تو انہوں نے کہا یا تو نات پڑھا لو یا تو پھر نماز پڑھا لو میں جو کام کرنے کے لئے آئے ہوں وہ کر لے تو نماز میرا معاملہ ہے تم لوگ جاؤں پروفیشنل ہیں کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں نات رسول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے اور اس کو لوگوں نے بیچنے کا حالہ بنا دیا ذریعہ بنا دیا تو یہاں پر یہ جو فکس کرنے والے ہیں اور اس طرح سے اپنی ناتوں کو بیچتے ہیں گھنٹے کی قیمت علگ ہے دو گھنٹے کی قیمت علگ ہے کوال بھی تو وہی کرتے ہیں ان کا ایک ایک رات کی بوکنگ ہوتی ہے ایسی توائف کی بھی ہوتی ہے معاذ اللہ رب العالمین جو اپنے آپ کو اس طرح سے بیچتے ہیں دین کے نام پر وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ برماتے ہیں توائف سے بھی زیادہ غلیز ہیں اس لئے کہ وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور تم دین کو ذریعہ بنا چکی ہو دین کو بیچ رہو میں نے یہ لفظ جو ہے ایسی ہی نہیں کہا یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دین کو بیچنا جسم کو بیچنے سے بھی بڑا گناہ ہے قاری قرآن کا بھی حشر یہی ہوگا کہ تُو نے شرک خفی کیا تھا دنیا میں دکھاوے کے لئے کر رہا تھا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا حالانکہ زندگی میں قرآن پڑھ رہا تھا اچھی آواز میں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتا تھا تو اسے دوزخ میں ڈال دیا اسی ہی طرح سے وہ مالدار جو سخاوت کرتا تھا پیسے تو بڑھتا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا میں نے تجھے بہت سارا مال دیا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا مولا غریبوں کو بڑھتا تھا سب کو دیا ہے میں تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو تُو دیتا تھا لیکن ساتھ میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ میری سخاوت کی تعریف کریں کتنے دیالو آدمی بہت دھنی ہے اور تجھے جو تعریف چاہیے تھی وہ دنیا میں میں نے دلا دیا اب یہ آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں اسے بھی حکم ہوگا کہ اندھے مو دوزخ میں ڈالا جائے یہ دیکھنے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے چھوٹا سا گناہ ہوگا بلکہ اس کو شرک خفی میں رکھا گیا ریاکاری دکھاوا گئی ہاں یہ ساری چیزیں ریاکاری دوسرے لوگ اس کو جج نہیں کر سکیں گے کہ تم کو خود ہی پتا چلے گا کہ تم کیا ریاکاری کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو ویسے تو دوسرے لوگ دیکھ کر کہ بہت ساری چیزیں کہیں گے لیکن تمہارے اندر اگر تمہارا ضمیر اگر دکھاوا کی بات کر رہا ہے تو وہی سے تم اپنی اصلاح کر لیں ورنہ تو لوگ نمازوں کے بارے میں بھی کہیں گے دکھاوا کے لئے نماز پڑھ رہا ہے جماعت کی پابندی کر رہا ہے کوئی بندہ تو دوسرا اس کو ہی کہے گا دکھاوا کے لئے کر رہے ہیں دوسرے لوگ جج نہ کریں کہ دکھاوا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ویسے تو اگر سب کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے تو تمہاری ٹوپی بھی دکھاوا ہو جائے گی ہمارا ماما بھی دکھاوا ہمارے کپڑے بھی دکھاوا ساری چیزیں دکھاوا ہوا تم اگر جج کرنے لگو گی اسی لیے ریاکاری ہے یا نہیں یہ پہچاننے کا طریقہ اور اس کے لئے سارے دھرمامیٹر خود اسی انسان کو دے دیا گیا ہے کہ تُو خود آسمانے اور اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ علامات ہیں تو فوراں تُو خود اصلاح کر دوسرے تیری اصلاح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس لفظ کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے شرک ہے خفی خفی کا مطلب چھپا ہوا تو جب چیز چھپی ہوئی ہے تو دوسرے لوگ کیسے بتا پائیں گے وہ تم خود ہی سمجھ سکو گے کہ تم کس لئے کر رہے ہو نیت پر ہے کہ تم نے اگر دکاوے کی نیت سے کچھ کیا اب جیسے تینوں عامال میں نے بتایا شہید کا قراتِ قرآن کا اور سخاوت کا جبکہ یہ تینوں بڑے عامال ہیں شہادت کوئی کم کم مرتبہ ہے اور قراتِ قرآن ایک بہت بڑے سواس کا کام اور اسی طرح مال کی تقسیم کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے لیکن یہ نیت سے بدل جاتا ہے آدمی اگر اس نے دکاوے کی نیت کیا تو یہی بڑے عامال اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں لیکن اگر اس نے اللہ کی رضا کے لئے کیا تو یہی عامال اس کے جنت میں لے جا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ کر کے چلے کہ کہیں ہمارے اندر سے یہ شرک خفیل آئے شیطان یہ لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ منافقین کی صفات میں بیان کیا گیا ہے یراعون الناس کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے تھے بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گئے جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں یا لوگ مجھے نمازی کہیں اس لئے نماز پڑھتے ہیں یہ منافقین اور ان کی صفت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے بہت تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے والے انشاءاللہ منافق نہیں ہونے کے اور آپ ذکر کی مطلس میں بیٹھے ہیں اللہ نفاق سے محفوظ رکھے نمازوں کے وقت یہ شرک خفی آتا ہے چھپا ہوا شرک کیسے سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا گویا کہ اللہ رب العزت کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو دوسروں کو اہمیت دے رہے ہو لوگوں کے کہنے کے حساب سے تم چل رہو اللہ کا خوف تمہارے ساتھ امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے القبائر میں یہی بڑے گناہوں کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا اس کے بھائی کی کچھ تھیلی قبر میں رہ گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد شام میں اس نے قبر کھولا تو آگ سے بھری ہوئی تھی قبر وہ ڈر کے بھاگ آیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن کا ایسا ایسا حال میں نے دیکھا کیا وہ کونسا اتنا خطرناک گناہ کرتی تھی ماں نے کہا آج ہی میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا ماں نے کہا کہ بیٹا وہ نماز پڑھتی تھی نمازوں کو لیٹ کر کے یعنی آسر کا وقت ختم ہونے کو آتا تو نماز کے لیے قریب ہوتی تھی نمازوں کے وقت ختم ہونے کے قریب آتے تھے تب وہ قریب ہوتے تھے نماز پڑھتی تھی بس اس کا یہی ایک قبر نماز پڑھتی تھی لیکن سستی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو شرک خفی میں شمال کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے اللہ کو ہلکا سمجھ لینا اب اندازہ کرو جو سستی اور کاہلی کر کے نماز پڑھے اس کا وہ انجام ہو رہا ہے قبر میں تو پھر جو پورا ہی چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے تو بہرحال یہ ساتھ جو گناہ ہیں میں انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ آپ کو اس کو ترتیب وار سناؤں گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچ گئے تو صغیرہ گناہ ہم یوں ہی معاف کر دیں گے نکفر عنکم سی آتکو ہم تمہارے دوسرے چھوٹے گناہوں کو کفارے میں معاف کر دیں ختم کیے جائیں گے ہاتھ تر کے نماز یہ دوسرے نمبر پر آیا ہے نماز کو چھوڑنا یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا ہو میرے عزیزو اس کو ہلکا نہ سمجھ لینا ہلکا نہ سمجھ لینا بلکہ بعض احادیث میں ہی ملتا ہے کہ کوئی عورت زنا کرتی ہو اور اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے بچے کو کٹ کے پھیکتی ہو اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے والے کا ہے جان بوجھ کر کے جو نماز ترک کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے اب جو قضاء کر لیتے ہیں جانتے ہیں آپ نمازوں کی قضاء کرنے کے بعد لوگ سمجھیں برابر کر دیا میں کیا برابر کر لیے وہ وقت لا سکتے ہو دوبارہ قضاء کرنے والے کے لیے حکم کیا ہے جانتے ہیں آپ فجر آپ کی چھوٹی لی اور اس کے بعد پھر آپ نے عبیشہ کے وقت اس کو پڑھ لیا قضاء پوری کر لیا ادا کر لیا تو فرمایا گیا کہ وہ دورکات کی قضاء کرنے کے بعد توبہ علق سے کرو اللہ کی بارکات توبہ کرو کہ وہ وقت کو تم نے جو زائع کیا یہ تو کھالی تم نے دورکات برابر کیا اب اللہ جو ناراض تھا اس کو کون منا رہا ہے تو کیا تم برابر خانہ پوری کر رہے وہ فل ان دے بلینک جو ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اتنا بھر دیا نہیں تم نے اللہ کے آرڈر کو ہلکے میں لیا اور سو کے گزار دیا قضاء کرنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے توبہ بھی کرنا ضروری ہے تو نمازوں کو جنہوں نے ہلکے میں لیا ہے ان کے لئے دردناک ازاہ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ تک بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نماز پڑھ رہا تھا نماز سے سلام پھیر کے آنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا حضور نے بلنا جا پھر سے نماز پڑھ تیری نمازی نہیں پھر گیا وہ نماز پڑھا اس کے بعد آیا سلام کیا حضور نے بلنا جا تیری نماز نہیں پھر سے پڑھ کے آیا تیسری بار پھر پڑھ کے آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری نماز نہیں پھر سے پڑھ تین بار بھی پڑھ کے آیا حضور بار بار بھیجا تو اس نے کہا میرے آقا میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اسی انداز سے پڑھ رہا میری طاقت کے بطابق اب آپ ہی مجھے سکھائیں کیونکہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا جس کو کہتے ہیں کھٹا کھٹ نماز آدھا کھڑا ہوا رکوں میں گئے رکوں سے اٹھا پھر سجدے میں گئے سجدے سے اٹھا تصویح بھی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے سیدھے اس کے بعد میرے آقا نے اسے سارا طریقہ بتایا جب کھڑے ہو تو ہی تیویران کے ساتھ قرآن کی قرآن کرو پھر رکوں میں جاؤ تو تمہاری کمر سجدے میں جاؤ تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تمہاری سات چیزیں لگیں تمہاری سات چیزیں سجدے میں لگیں ایک تو تمہارا چہر آیا یعنی نہ کو پیشانی ایک چیز دونوں ہتے لیاں اور دونوں گھڑنے اور دونوں پیروں کی دسوں انگلیاں کہا کہ یہ سجدے میں پوری طور پر لگیں دو سجدے کا حق ادا ہوا پھر دو سجدوں کے بیج میں اپنی کمر سیدھی کر کے بٹھو تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بتایا اخیر میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا جو اس طرح کی نماز پڑھتا انتقال کر گیا کونسی مرگے کی چونچ والی حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ کیا تو دانے چگ رہا ہے جیسے مرگہ ٹھونک سے دانے چگتا رہتا ہے سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے اس طرح سے کر رہا ہے تو حضرت ابو سعید خلی رضی اللہ تعالی حضیب باپی نیمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے رسول پاک سے سنا جو اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا حضور فرماتے ہیں وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا آج میں پڑھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ اتنی سخت وعید حضور کی ہے نمازوں میں اگر جلد بازی کر کے بھاگ گیا تو اس کے بارے میں وعید ہے کہ وہ دین محمدی پہ نہیں مرے گا جو پورا ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لئے کتنی سخت وعید ہے میرے عزیزو یہ کبیرہ گناہ ہے ترک نماز کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ ہلکے میں لیے ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہو گئیں تو کبر میں اس کے سارے عامال ہلکے ہو جائیں آسان ہو جائیں اور جو پھس گیا آتا تو نمازوں میں ہی پھسے گا نمازوں میں ہی پھسے گا اکثر جو ہے اسی میں پھستے ہیں اسی لئے پارسی کا ایک مشہور شعر ہے روز محشر کے جانگ و داز بوت اولی پرسش کے نماز بوت قیامت کا میدان جان پگھلا دینے والا ہوگا لیکن سب سے پہلا سوال تمہیں نماز کے بارے میں ہوگا اور اس میں جو اٹک گیا تو کئی کئی سو سال تک کھڑا رہ جائے کیونکہ نمازیں اتنی باقی ہیں کہاں سے لے کے آئے گا کرزہ آدھا کرنے کی کس سے مانگے گا نمازیں کون دے گا وہاں پر سب کے پاس تو یہی حالت ہوگی ماں انکار کرے گی باپ انکار کرے گی یہاں اگر کہیں دکان پر چلے گئے پیسے کم پڑے تو مانگ لوگے نا اب تو تمہارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں دکان والے سے کہے دوگے کہ میں پیٹی ام کر دوں گا فلاں کر دوں گا آن لائن کر دوں گا کچھ تو کر دوں گا قیامت کے بارے میں سوچوں ہم پکڑے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس اپشن ہے باپ سے مانگو گے بھائی سے مانگو گے ماں سے مانگو گے قرآن تو پہلے ہی کہتی آئے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی یہ وہ دن ہے جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی دوست اپنے دوست سے جان چھوڑا رہا ہوگا کیوں نہیں چاہتا کوئی بھی اپنی نمازیں دے دے اپنے کوئی روزے دے دے کوئی نہیں چاہے ایسے اگر جس کی باقی ہیں میرے عزیزو اللہ نے صحت دی ہے آج کمپلیٹ کر لوں اور پھر چند دنوں کے بعد دیکھو بڑھا پا آتا ہے تو ہاتھ پا لٹک گئے پھر وہ بھی نمازیں نہیں ہو پا ہیں پچھلی تو چھوڑے ادا نمازیں پڑھنا ان کے لئے مشکل ہو جائے جوانوں کو اپنی کم نمازیں کمپلیٹ کرنی چاہیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہزار بار تصویر پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر لو نفل نمازوں پہ نمازیں پڑھنے کے لئے کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں سنت غیر موقع دا ان کی جگہ پر تم قضا نمازیں پڑھو جو تمہاری زندگی کی چھوٹی ہوئی ہے اس کو پورا کر لو اس لئے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں یہ بہت سخت معاملہ ہے بہت سخت معاملہ ہے اور اس میں اگر نہیں بچو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارے پاس آپشن تو کوئی نہیں رہے گا پتہ نہیں کتنے سو سال کھڑا ہونا پڑے کتنے ہزار سال وہ پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے قوت دیا ہے صحت موجود ہے تو اس کی سجدے کر لو یہ ایک سجدہ تجھے یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کا ایک سجدہ کر لو دوسری جگہ ہزار سجدے کرنے سے بچ جاؤں نماز کے مطالق یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے میں نے دو ہی کبیرہ گناہوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے زندگی باقی رہی تو یہ کبیرہ گناہوں کا سلسلہ میں اس کو definition کے طور پر عرض کرتا رہوں گا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اس سے بچ سکیں اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر کبیرہ سے بچ گئے تو صغیرہ ہم وہ اسے ہی معاف کرتے کبیرہ سے بچ جائیں اچھا کچھ ایسے کام بھی ہیں جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے والے کبیرہ ہیں وہ بات کی بات ہے جیسے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے جوا بھی کبیرہ گناہ ہے توبہ کر لیں توبہ کے بعد اللہ کی مرضی وہ معاف کر لیں لیکن کچھ عامال کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن ان معافی والے گناہوں میں نماز کا نمبر نہیں آتا ہے کہ کبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیا تو وہاں ایک قبیرہ گناہ ماف ہو جائے بعض نے کہا کہ اس کے چالیس قبیرہ گناہ ماف ہو جائے تو قبیرہ گناہ ماف ہونے کی جہاں پر وہی بشارت آئی ہے کہ قبیرہ گناہ بھی تمہارے اس عمل سے ماف ہو جائیں گے یہ نیکی کرو قبیرہ گناہ بھی مافی ہے لیکن یاد رکھنا جہاں جہاں بھی مافی کی بشارت آئی ہے اس میں نماز داخل نہیں ہے نماز چھوڑنے والا جو قبیرہ گناہ ہے یہ ماف نہیں ہونے والا ہے کسی دوسرے عمل سے اس کے لئے پہلی شرط ہے کہ قضاء کرو پھر توبہ کرو تو ماف ہو گی پہلے قضاء کرو باقی دوسرے جیسے شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے اللہ ماف کر دے جوا کھیلتا تھا اب توبہ کر لے نشا کرتا تھا توبہ کر لے اللہ ماف فرمائے لیکن نماز چھوڑتا تھا تو خالی توبہ کرنے سے ماف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضاء بھی کرنی ہوگی اس وقت تک اس کی توبہ بھی معلق ہے لٹکی بھی یہ بات سب لوگ اپنے ساتھ باندھ کر کے رکھو میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ میں نے تمہیں قبیرہ گناہ ہم سے ڈرا دیا اور اسے لیے کہ سوال ہم سے بھی ہوگا بعد میں کیا اللہ رب العزت نے جو مجھے علم دیا یہ سوال ہم سے ہوگا کیا تم نے میرے بندوں کو قبیرہ گناہ ہم سے ڈرایا تھا ہم ارز کریں گے کہ ہاں مولا ہم نے انہیں بتایا تھا پھر تمہارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جائے گا تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبیرہ تھا کی صدیرہ تھا آج میں نے اتمام حجت کے طور پر بیان کر دیا کہ اب تمہارے پاس عذر بھی نہیں رہے گا اللہ رب العزت قبیرہ گناہ سے آپ سب کو محفوظ رکھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور ترکے نماز کرنے سے مولا ہمیں کے لئے ریاکاری کے لئے کرنے والے آمال سے مولا ہمیں حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين